اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خوش و خرم ہوں گے اور سیکھنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں گے تو آج یہ سبق میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی تو بچوں آج کا سبق بھی پہلے کی طرح بہت اچھا ہوگا آج ہم جو حرف سیکھیں گے وہ ہے ہے اور ہے کی آواز ہ ہوتی ہے جی بچوں وقت ہوا چاہتا ہے کہانی کا تو آئیے ہے کی کہانی سنتے ہیں یہ ہے حمزہ اور ہمزہ کو آپ کی طرح کہانیاں سننے اور پڑھنے کا بہت شوق تھا مجھے لگتا ہے اس وقت بھی ہمزہ کوئی اچھی کہانی ضرور پڑھ رہا ہوگا جانتے ہیں بچوں آج کل ہمزہ اپنے امی اور ابو کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں کیونکہ ہمزہ کے امی اور ابو حج کرنے گئے ہیں کیونکہ ہمزہ کے امی ابو حج کرنے گئے ہیں لہٰذا آج کل وہ اپنی حاجرہ خالہ اور خالوں کے گھر رہتے ہیں ہمزہ آپ کی طرح بہت سمجھدار بچہ ہے اسی لیے وہ اپنی خالہ کے ہر کام میں ان کی مدد کرتے ہیں جیسے کپڑے دھونا پودوں کو پانی دینا وغیرہ وغیرہ ایک دن ہمزہ نے اپنے خالوں سے کہا کہ اس کے بال بہت بڑے ہو رہے ہیں کہیں چل کے کٹوالیں تو خالوں اسے ایک حجام کے پاس لے گئے جہاں سے ہمزہ نے بہت اچھے بال کٹوائے بال کٹوانے کے بعد جب وہ بازار سے گزرے تو حلوے کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی حمزہ کو خالوں نے بہت سارا حلوہ دلوایا وہی بازار میں حلوے کے دکان کے پاس کچھ افراد بیٹھے حقہ پی رہے تھے حمزہ نے حقہ پہلی بار دیکھا تھا جیسے ہی حمزہ باوٹی خانے میں گئے خالہ نے حمزہ سے پوچھا کہ آج وہ رات کے کھانے میں کیا کھانا چاہیں گے جس پر حمزہ نے فوراں سوچ کر بتایا کہ وہ حلیم کھانا چاہتے ہیں ایک دن خالہ اور خالوں نے حمزہ کو بلایا اور بتایا کہ حمزہ کے امی ابو حج سے واپس آ رہے ہیں جس پر حمزہ بے حد خوش ہوئے اپنی خالہ اور خالوں کا بہت شکریہ آدھا کیا جنہوں نے حمزہ کا ہر وقت خیال رکھا اور بہت خوش رکھا جی بچوں آئیے اب ہم حرف ہے کے ان تمام الفاظ کی دہرائی کریں جو کہانی میں استعمال ہوئے تھے ہا ہلوہ ہا ہجام ہا ہقہ ہا ہج ہا ہلین بچوں یہ بتائیے کہ حمزہ نے بازار سے کیا کھایا تھا بلکل صحیح ہا ہلوہ اچھا یہ بتائیے کہ خالوں حمزہ کو بالکٹفا نے کہا لے گئے تھے ہجام کے پاس درست جوابات یہ بتائیے بچوں کہ اس تصویر میں ہے سے شروع ہونے والی کون کون سی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں بلکل صحیح ہا ہقہ ہا ہلوہ آئیے بچوں حرفے کی درست بناوٹ لکھنا سیکھیں چلیے حرفے کو مکمل اور آدھی شکل کے ساتھ لکھتے ہیں ہی کی مکمل شکل سطر سے اوپر سے لکھتے ہوئے نیچے جا کے سطر سے اوپر لائیں اور ہی کی آدھی شکل کو لکھ کر سطر پر ہی بٹھائیں بچوں آج کی کہانی سے آپ کو کیا پیغام ملا پیغام یہ ملا کہ جب آپ کسی کے گھر چند دنوں کے لیے رہنے جائیں تو ان کی تمام باتوں کو ماننا بھی چاہیے بخوشی رہنا چاہیے اور مختلف کام میں ان کی مدد بھی کرنی چاہیے اسی پیغام کے ساتھ خوش و خرم رہیے اور ہر دم مسکراتے رہیے بہت ساری دعاوں کے ساتھ خدا حافظ